اسلام علیکم سٹوڈینٹس سونس انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی سلام آباد پاکستان کے ایک پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہیں جو سال میں دو بار ایڈمیشنز اناؤنس کرتی ہیں فال ایڈمیشنز اور سپرنگ ایڈمیشنز اور ابھی اس یونیورسٹی کی طرف سے فال ایڈمیشنز 2022 کا غاز کر دیا گیا ہیں جس میں انڈر گریجویٹ ایم فیل اور پیش ڈی کے پروگرامز آفر کیا جا رہے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں اس کی کمپلیٹ انفرمیشن ڈسکس کریں گے سننس انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی سلام آباد کا صرف ایک ہی کیمپس ہیں جو اسلام آباد میں اور اس میں میل اور فیمل کینیڈیز کی کلاسز الگ الگ ہوتی ہیں اس میں اگر آفر ہونے والے پروگرامز کی ڈیٹیل ڈسکس کریں تو اس میں سب سے پہلے فکلٹی اور منجمنٹ سائنسز میں ایم بی اے بی بی اے فور یئر اور ٹو یئر کا پروگرام آفر کیا جا رہے ہیں اس کے لئے بیس اکاؤنٹنگ ان فائننس کامرس پروجیکٹ مینجمنٹ بزنیس اینلائٹکس اور پبلک ایمینسٹریشن کا پروگرام آفر کیا جا رہے ہیں سٹوڈنٹس ادھر جن پروگرام کے آگے ایم لکھا ہے تو مطلب وہ اس میں صرف اور صرف میل کینیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اور جن کے آگے ایف لکھا ہے سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے فکلٹی اف بیسک اپلائیڈ سائنسز میں بی ایس ماتمیٹس سٹیسٹیکس فزیکس بائیو ٹکنالوجی اور انوانم ایڈر سائنسز شامل ہیں جس میں میل اور فیمل دونوں دونوں کینیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے فکلٹی اف شریعہ انلاہ میں ایل ایل بی شریعہ انلاہ آفر کیا جا رہا ہے جس میں میل اور فیمل دونوں کینیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں ایڈمیشن کے لئے ضروری ہے کہ کینیڈیٹ نے ایچی سی کی طرف سے اناؤنس ہونے ایڈمیشن ٹیسٹ لیٹ پاس کیا اور اس میں اٹلیسٹ 50% مارکس گین کیوں اس کے بعد فکلٹی اف سلودین میں بی ایس اف سلودین یعنی اسلامی سٹیڈیز جس میں میل اور فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فکلٹی اف سوشل سائنسز میں بی ایس انتھروپولوجی کا پروگرام جس میں صرف اور صرف فیمل کینیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس ایڈوکیشن پاکستان سٹیڈیز ہسٹری میڈین کمیونکیشن میڈیا پرو� دیکشن اسلامی کاٹرن rectangle اور بی اس پولیٹیکل سائنسز جس میں صرف اور سفر میل کینیٹس اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس انٹرنیشن ریلیشن मے میل اور فیمال دونوں کینریٹس اپلائے کرسکتے ہیں اس 관련 انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایکانومکس میں بی ایس ایکانومکس ایکانومکس اور اسلامشائم بینکنگام پین انس شامل ہیں جس میں میل اور فیمال دوم کینریٹس اپلائے کرسکتے ہیں اور فیکلٹی اف کمپیوٹنگ میں بی ایس کمپیوٹر سائنس بھائی نیک ہے بی ایس ایس بی ایس آپابین گینڈگنک اور بھی اس information technology شامل ہے جس میں male اور female دونوں canadiers apply کر سکتے ہیں اور faculty of language and literature میں بھی اس english person اور urdu شامل ہیں جس میں male اور female دونوں apply کر سکتے ہیں faculty of Arabic میں بھی اس Arabic جو جس میں male اور female دونوں apply کر سکتے ہیں اور بھی اس translation interpretation شامل ہیں اس کے لامہ انٹرنیشن اسلامی کی انیورسٹی اسلام آباد میں وان ایک ڈپلومہ پروگرم وہ بھی offer کیا جا رہا ہے اور یہاں ایک اور بہت اہم چیز mention کی گئی ہے کہ ایسے student جو بھی ایسے پار ٹو میں تو وہ ریزلٹ ویٹنگ سٹوڈز کے طور پر apply کر سکتے ہیں اور ایسے student جو بی اے بی ایسی ایس او سیٹ ڈگری پروگرام ہولڈر ہیں تو وہ یونیورسٹی کی طرف سے offer ہونے والے بی ایسی پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں مطلب کہ انہیں پانچ ویسٹ میسٹر میں admission دیا جائے گا اور admission ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ایک اور بہت اہم چیز mention کی گئی ہے کہ اس سال انٹرنیشنل سلامیک انیورسٹی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی انٹریٹسٹ رکوائیڈ نہیں ہے لیکن صرف کچھ پروگرام کے لیے ہی انٹریٹسٹ رکوائیڈ ہے جس میں فقلیٹی آف انجیننگ کا تمام پروگرام اور فقلیٹی آف کمپیوٹنگ جس میں شامل ہیں کمپیوٹر سائنس ہو گیا information ٹیکنالوجی ہے یا پھر سوفٹر انجیننگ کا جو پروگرام ہیں ان کے لیے کسی اور پروگرام کے لیے کوئی انٹریٹسٹ رکوائیڈ نہیں ہے اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو آن لائن ہی اپلائی کرنا ہوگا اور کسی قسم کا کوئی اپلائی کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں اپلائی کرنے کے لازد جو ہیں وہ 29 جلائی ہیں اور اس کی جو پروسیسنگ فی ہیں وہ پندرہ سو رپے ہیں اور یہاں ایک اور بات مینشن کی گئی ہے کہ ایسے سٹوڈنٹ جو انٹرنیشنل اسلامی پروگرام کر سکتے ہیں تو ایک ہی پروسیسنگ فی ہے یا نہیں کرنی ہوگی اس کے بعد اگر ہم انٹرنیشنلسلامی انٹریٹسٹ ہی سلام آباد کے لیجیویٹی کریٹریرے ڈسکس کریں تو اس میں سب سے پہلے ٹائرے میں لینے کے لیے ضروری ہے کہ کیڈیوڈیٹس کے 50% مارکس ہوں قسم کو ایف ایسے سٹوڈنٹ جن کا بھی ایف ایسے کے ایسے کے رزالٹ نہیں آیا یعنی جو ان کا پس صرف ایف ایسے پارٹ ون کا ریزلٹ ہے تو وہ اس بیسس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی سٹوڈنٹ کے جب ایک ریزلٹ آتا ہے تو اس کے جو مارکس ہے رکوائیڈ مارکس سے کم مارکس آ جاتے ہیں جس طرح ادھر ففٹی پرسنٹ ہے تو اس کا جو ڈویشن ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا تو اس طرح کہ بیس ایرابک میں میل اور فیمیل دونوں کینیڈیٹس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد بیس ٹرانسلیشن فی یا آئی کوم کیا اور اٹلیس ففٹی پرسنٹ مارکس گین کیوں اور بیس میتھمیٹکس کے لئے ضروری ہے کہ سٹوڈنٹ نے فیس سے میتھ کے ساتھ کیوں اور اس میں بھی ففٹی پرسنٹ مارکس گین کیوں اور ان دونوں پروگرامز میں میل اور فیمیل دونوں کینیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اور بیس فزیکس میں ڈویشن لینے کے لئے ضروری ہے کہ سٹوڈنٹ نے میتھ کے ساتھ فزیکس بھی پڑھا ہو اور اس میں بھی اٹلیسٹ 50% مارکس گین کیے ہوں اور بی ایسی نوائنہ میٹل سائنسیز میں بھی میل اور فیمل دونوں کینیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں ایف ایسی پری میڈیکل اور نون میڈیکل یعنی پری انجینئر کے سٹوڈنٹ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں جن کے اٹلیسٹ 50% مارکس ہوں اور بی ایسی بائیو ٹیکنالوجی میں صرف اور صرف بی ایسی میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہی اپلائے کر سکتے ہیں اور بی ایسی الیکٹریکل انجیننگ ٹکنالوجی میں انڈمیشن کے لیے ضروری ہے کہ ایف ایسی پری انجیننگ کے ساتھ کی ہو اور میت فزیکس کمیسٹری ایک کمپیوٹر میں سے کوئی ایک سبجکٹ لازمی پڑھاؤ اور ایف ایسی میں ایٹ لیسٹ 50 پرسن مارکس گین کی ہو اور اس میں صرف وہ صرف میل کینڈیٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بی ایسی الیکٹریکل انجیننگ کے لیے ضروری ہے کہ یہی کمبینیشن ادھر بھی ہے کہ ایف ایسی پری انجیننگ کے سٹوڈنٹ ہی اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے میتہمیٹکس فزیکس کمیسٹری کے ساتھ کیا ہو اور اس میں ایٹ لیسٹ 60 پرسن مارکس گین کی ہو یعنی کہ اس میں آئی سی ایس کا سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپلائے نہیں کر سکتے لیکن انجیننگ ٹکنالوجی میں آئی سی ایس کا سٹوڈنٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ایسی میکینیکل انجیننگ ٹکنالوجی میں بھی آئی سی ایس کے بھی سٹوڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں جس طرح یعنی کہ انہوں نے ایف ایسی پری انجیننگ کے ساتھ کی ہو یا پھر میتھ فزیکس کمیسٹری کمپیوٹر میں سے کوئی ایک سبجیکٹ پڑھا ہو اور اس میں 50 پرسن مارکس گین کی ہو اسی طرح جو میکینیکل انجیننگ ہے جس میں بھی صرف میتمیٹکس فزیکس یا کمیسٹری کا سٹوڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں کمپیوٹر کا سٹوڈنٹ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اور انہوں نے بھی ایف اسی میں ایٹی سے پڑھی آئی سٹ ای پرسن مارک کے ساتھ سکتے ہیں اور میٹرک میں بھی بھی ہیٹ کسٹ سٹٹ پرسن مارکس گین کی یہ ہوں تو اس میں پلائے کر سکتے ہیں اور بھی ایس مر electrons تکنالوجی میں بھی مشول disci PI پیشن کے لیے ضروری ہے ہیں اور اس میں mathematics physics یا chemistry میں سے کوئی ایک سبجکٹ پڑھا ہو اور اس میں بھی at least 60% مارکس گین کیے ہوں اس سلو دین اور بیس انگلیش کے لیے بھی میل اور فیمل دونوں کینیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کینیٹ کے FSC میں at least 50% مارکس ہوں اور بیس اردو میں بھی at least 50% مارکس کے جو رکوائیڈمنٹ ہے رکھی گئی ہیں اور بیس پرشن کے لیے بھی 50% اس کے لیے بیس پبلک ایڈمنسٹریشن پروجیکٹ منجمنٹ کامرس بیزنس اکاؤنٹنگ ان فائننس بی بی اے فوری اے ٹوئی اے ان تمام پروگرامز کے بھی جو میل اور فیمل دونوں کے لیے سے اس میں پلائے کر سکتے ہیں ری فیسی میں ضروری ہے کہ at least 50% مارکس گین کیے ہوں اس کے لیے بیس ایجوکیشن بی ایڈ ایلیمنٹری فوری اے اور ٹو پائنٹ فائی اے میں بھی ایڈمیشن کے لیے ضروری ہے کہ کینڈیڈیٹ کے at least 50% مارکس ہوں اس کے بعد بیس پاکسن سٹڈیز میڈے پروڈکشن اور میڈیا کمیونکیشن میں ایڈمیشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ at least 50% مارکس گین کیے ہوں بیس پولیٹیکل سائنس اور بیس انٹرنیشنل رلیشن ہے کہ بیس آئی آر کے لیے بھی صرف اور صرف میل سٹوڈنس اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں بھی at least 50% مارکس کی رکوائرمنٹ رکھی گئی ہے اس طرح بیس آئیکالوجی میں میل اور فیمل دونوں پلائے کر سکتے ہیں جن کے ایف ایسی میٹلیسٹ 50% مارکس ہوں اسی طرح بیس سوشیالوجی میں میل اور فیمل دونوں پلائے کر سکتے ہیں جن کے ایف ایسی اور ایکویلنس میں یعنی کیاٹلیسٹ 50% مارکس ہوں اور بیچرین فائنٹس کے تمام پروگرامز میں بھی پلائے کرنے کے لئے جو الیجیبلٹی کرائیٹری ہیں وہ 50% رکھا گئے ہیں بیس آنٹھروپولوجی میں بھی ایڈمیشن کے لئے جو یعنی کرائیٹری ہیں وہ 50% ہیں اور اس میں صرف وصرف فیمل کینڈیٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں اسلامیک بینکنگ ان فائنانس کے لئے بھی 50% اور اکانومکس ان فائنانس کے لئے بھی 50% کی رکوائرمنٹ رکھی گئی ہے اس کے علاوہ اللہ بھی شریعہ لاؤ میں ایڈمیشن کے لئے ضروری ہیں کہ سٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کے لئے 50% مارکس ہوں اور اس کے علاوہ اس نے ایڈمیشن کے لاؤڈمیشن ٹیسٹ لیڈ کلیر کیا ہو اور اس میں ایڈمیشن کے لئے 50% مارکس گین کیا ہو اور اس میں میل اور فیمل دونوں کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اور فکلٹی آف کمپیوٹنگ جس میں شامل ہیں بیس آفٹری انجیننگ انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر سائنس اور بائیو انفرمیٹکس اس میں ایڈمیشن لینے کے لئے ضروری ہیں کہ کینڈیٹین نے فیسی پری انجیننگ پری میڈیکلی آئی سی ایس کے ساتھ کیا ہو یا ای لیول کے ساتھ کیا ہو اور میت کے ساتھ فزیک سٹیٹسٹکس اور کمپیوٹر سائنس میں سے کوئی ایک پروگرام لازمی پڑھاؤ اور آورال فیسی میں اٹلیسٹ 50% مارکس گین کیے ہو اور اس میں بھی میل اور فیمل دونوں کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم انٹرنیشنل اسلامی کی انیویسٹی اسلام آباد میں انڈیویشن کا میریٹ فارمولا ڈسکس کریں تو ایسے تمام انڈک دے جو ایڈگری پروگرام جن کے لئے کسی قسم کا کوئی بھی انٹیٹسٹ رکھائیڈ نہیں ہوتا تو اس میں 40% ویٹیج میٹر کے مارکس کی اور جبکہ 60% ویٹیج جو ہیں وہ ایف ایسی کے مارکس کی رکھی گئی ہیں اور جن سٹوڈنٹس کا ابھی تک ایسے پروگرام جن کے لئے انٹیٹسٹ رکھائیڈ ہوتا ہے جس طرح فکلٹی آف انجیننگ ہیں یا فکلٹی آف کمپیوٹنگ جس طرح سوفر انجیننگ انفرمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر سائنس ہیں تو ان میں ایڈمیشن کے لئے جو میریٹ فارمولا ہے وہ اسی طرح ہوگا جس طرح فکلٹی آف انجیننگ میں ایڈمیشن کے لئے یو ایٹی کا ایک ایڈ دینا ضروری ہوتا ہے اور اس میں 30% جبکہ 70% جو ہوتے ہیں وہ اب کیا فیسے کے ہوتی ہیں تو ہوپس انٹرنیشن اسلامی یونیورسٹی سلام آباد میں بھی اسی طرح کیا جائے گا اور ایسا سٹوڈنٹ جو ایلیل بھی شریعان لو میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے میریٹ فارمولا میں 15% میٹر کے مارکس کی اور 25% جو ہیں فیسے کے مارکس کی ہیں جبکہ 60% جو ہیں وہ انٹری تیس یا سٹوڈنٹ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ صرف لارڈ مشن ٹیس لیٹ پاس کرنا ہی ضروری ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی کے طرف سے کوئی اور ایکسٹر ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا اس کے بعد اگر ہم انٹرنیشن اسلامی یونیورسٹی سلام آباد میں مشن کا فیل سٹرکچر ڈسکس کریں تو اس میں سب سے پہلے بی ایس ایرائبک کی جو پہلے سمیسٹر کے فی ہوں 32200 اس کے علاوہ بی اس انٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن کی جو پہلے سمیسٹر کے فی ہیں وہ 5700 ہیں اس کے بعد بی اس میتمیٹکس کی 6200 اور بی اس سٹیلسٹکس کی به 6200 ہیں اس کے بعد بی اس فزیکس کی 87800 اور بی اس انوانمنمتل سائنسز کی 88800 بائو انفر میٹیکس کی 97900 اور بی اس ب Connecticut ویوładی کی جو پہلے سمیسٹر کے فی ہیں وہ 97900 ہیں�� ایس انجیننگ کے پروگرامز جیس طرح ایلیکٹر انجیننگ انجیننگ منا تو ان کی جو فی سٹرکچر ہیں وہ کافی زیادہ ہیں لیکن جو انجننگ ٹیکنالوجی کے پروگرام ہیں انہوں کا فیو اسٹرکٹر کافی کام ہے جس طرح یہاں پر sievel انجنگ ٹیکنالوجی کی جو پیلی سمیسٹر کی فی ہے کیسی ازار تین سو ہیں جب کہ sieve انجنگ جو فی ہیں وہ ایک لاکھ اٹھائیس بھائیس بھائیس زار تین سو ہیں تو اس طرح کرنکہ بی ایس سولدین کے جو فی ہیں وہ بوتیس آزار دو سو ہیں بی اس انگلیش کی چومانہ دو سو بی اس اردو کی بوتیس ہزار دو سو اور بی بی اے اور بی ایس اکاؤنٹنگ ان فائنانس کی ایک لاکھ تیرہ ہزار اور بی ایس کامرس بزنس انٹیلیجنس پروجیکٹ منجمنٹ اور بزنس انیلائٹکس کی جو پہلے سمیسٹر کی فی ہیں وہ چھے سٹھ ہزار دو سو رپے ہیں اور بی ایس میڈیا ان کمیونکیشن سٹیڈیز کی تری پن ہزار دو سو اور بی ایس پولیٹیکل سائنسز کی تری پن ہزار دو سو ہیں اس کے بعد بی ایس سائیکولوجی کی بھی تری پن ہزار دو سو اور بی ایس سوشیالوجی کی بھی تری پن ہزار دو سو ہیں اس کے بعد بی ایس انتروپولوجی کی بھی تری پن ہزار دو سو ہیں اور بی ایس اسلامک بینکنگ ان فائنانس کی بھی تری پن ہزار دو سو ہیں بی ایس اکاؤنٹنگ ان فائنانس کی بھی تری پن ہزار دو سو اور ال ال بی یعنی کہ شریع ان لاک کی پہلے سمیسٹر کی جو فی ہیں وہ چھتیس ہزار چھے سو ہیں اور فکلٹی آف کمپیوٹنگ جس میں شامل ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس سوفٹور انجیننگ اور انفرمیشن ٹیکنالوجی ان تمام پروگرامز کی جو پہلے سمیسٹر کے فی ہیں وہ اسی ازار ہیں اس کے بعد اگر ہم انٹرنیشن اسلامی کی انیویسٹی سلام آباد میں اپلائے کرنے کا میتھر ڈسکس کریں تو آپ نے اپلائے آن لائن ہی کرنا ہوتا ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکروشن میں مل جائے گا جس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پورٹل اپن ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے خون کپ ریجسٹر کرنا ہوتا ہے 같ا ہے جس میں سب سے پہلے آپ نے بنا نیم جینڈر ایمیل اور وہی опять ٹائپ کرنا ہوتا ہے اپنی نیشنلیٹے سیلکٹ کرنے ہوتی ہیں سینائیسی لکھنا ہوتا ہے پاسورڈ آپ نے اپنے سیلکٹ کرنا ہوتا ہے اور وہی پاسورڈ آپologies اسیلکٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ کون سے پروگرام کے لئے اپلائے کر رہے ہیں یعنی کہ آپ بیچلڈ کے لئے اپلائے کر رہے ہیں یا پھر یعنی کہ موسیل ٹیگری پروگرام کے لئے تو وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد سائن اپ کر دیں یہاں پر کچھ ضروری انسٹرکشن دی گئی ہیں جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پروسیسنگ فی ہیں وہ پندرہ سو ہیں جس میں آپ پائنٹ ڈیفرنٹ پروگرام میں اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کو ہر پروگرام میں پلائے کرنے کے لئے در سے فیز دینے کی ضروری نہیں ہے یعنی کہ ایک دفعہ پلائے کر کے آپ پانچ پروگرام سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو فی ہیں وہ پندرہ سو روپے ہیں اور ریفنڈ پولیسی بھی یہاں پر بتائی گئے ہیں کہ اگر آپ ڈمیشن لینے کے سات دن بعد اپنی جو یونیورسٹی چھوڑنا چاہتے ہیں کسی اور یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہنڈر پرسن جو آپ کے فی ہیں وہ ریٹرن ہو جائے گی اگر آپ آر سے پندرہ دنوں بعد یعنی کہ ریفنڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو فیفٹی پرسن جو فی ہیں وہ ریفنڈ ملے گی اس کے بعد اگر آپ پندرہ دنوں کے بعد اگر آپ ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی فی جو ہیں وہ واپس نہیں ملے گی سب سے پہلے آپ نے پری پرسنل انفرمیشن لکھنی ہوتی ہیں جس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا پروگرام سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے فادر نیم لکھنا ہوتا ہے موبائل نمبر لکھنا ہوتا ہے نیم ایمیل اڈریس اس کے بعد آپ نے اپنی جو پیک ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے کر دینی ہوتی ہے جس کا سائز 4 ایمی سے کم ہونا چاہیے اس کے بعد ڈیٹ اوپر سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے کنڈری سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے نیشنیلٹی سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے دومیسل سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے جنرل سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنا جو پرمان ایڈریس ہے وہ لکھیں جس کے بعد سیٹی فون ایڈریس ایریا اور اس کے بعد میلنگ ایڈریس بھی آیاں پر آپ لکھ دیں اس کے بعد سیو اینڈ موم نیکس پر کلک کر دیں پرسنل انفرمیشن پڑ کرنے کے بعد آپ نے اپنی پریویس کولیفکیشن یعنی میٹر کی سائی ڈیٹیل لکھنی ہوتے ہیں جس میں آپ نے کونسی ڈگری کی تھی سیو لیول کیا تھا یا پھر اس کے بعد آپ نے میٹری کی تھی وہ سیلیکٹ کریں بورڈ یا یونیسٹی وہ سیلیکٹ کریں گروپ سینڈ سیلیکٹ کریں پاسنگ سیلیکٹ کریں اور آپ نے کہ کتنے مارکس آپ نے اپٹین کیا تھے وہ یہاں پر لکھیں اور ٹوٹل مارکس لکھیں ڈگری ٹائپ اور اس کے بعد آپ نے جو اپنی ریزلٹ کارڈ کی جو پیک ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کر دینی اسی طرح آپ اپنے انٹرمیڈیٹ میں یہ تمام انفرمیشن جو ہے وہ پٹ کر دینی ہے اس کے بعد اگر آپ نے لاؤڈمیشن ٹیسٹ لیٹ دیا ہوا یعنی کہ آپ ایلیل بی میں اپلائی کرنا چاہتے تو یہ ساری انفرمیشن جو ہے یہاں پر اپلائی کریں اس کے بعد سیو مو نیکسٹ پر کلک کر دیں کے بعد آپ نے پروگرام سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے پروگرام ایڈمیشن لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے پریفرنسی سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں فیملی انکم میں اپنے ساری ڈیٹیل سے لکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہوتا ہے چلان فرم جنرٹ ہو جائے گا وہ آپ بینک میں سمیٹ کرانے کے بعد جو پیڑ چلان فرم کی پیک ہے وہ یہ اب وہ بھی آپ نے یونیورسٹی کے ویب سیٹ پر اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کا اپلائی کرنے کو جو میٹھنے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی کے یہ جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کو ریگلرلی ویزٹ بھی کرتے رہنا ہوتا ہے اور اسی ویب سائٹ پر ہی آپ کی جو میڈ لیسٹ ہیں وہ ڈسپلے کی جائیں گی کسی بھی فردر انفرمیشن کے لیے آپ یونیورسٹی کے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں میل کینریٹس اور فیمیل کینریٹس دونوں کے لیے الگ الگ جو ای میل اور موائل نمبرز لکھے گئے ہیں تو آپ ان پر رابطہ کر کے یونیورسٹی سے ریڈیکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں